ہزرات آج میری تقریر کا عنوان گوشت کی اہمیت گوشت کے کمالات گوشت کے فضائل اور گوشت کا ذائقہ ہے گوشت یقیناً دل کا دوست ہے بہت سے لوگ اہمکانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کے مقابلے دال بہتر ارے دال بہتر ہو ہی نہیں سکتی دال کا اسلامی لٹریچر میں اسلامی کتابوں میں کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں مکمل تب ہی ہوگا جب اس میں پڑے گا گوشت تو میرے دوستو بزرگو تمہیں کیا ہو گیا ہے آج ہمارے اور تمہارے آبا وزداد گوشت کی دکانوں پر جا کر پٹ کا گوشت سینے کا گوشت پنجے کا گوشت تلاش کرتے تھے آج نہائیت ہی شرم کی بات ہے اس کے فضائل بھول گئے بہت سے لوگ ہیں جو گوشت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں گوشت کی شان میں توہین اور بیعدبی کرتے نظر آتے ہیں ان کم اکلوں کو کون سمجھائے کی گوشت کا وقار کیا ہے گوشت کی اہمیت کیا ہے گوشت کا مرتبہ کیا ہے اور گوشت کے کمالات کیا ہیں آج تجھے کیا ہو گیا ہے میرے نادان مسلمانوں تمہارے آبا و اجداد جاتے تھے تمہارے بزرگ جاتے تھے گوشت کی دکانوں پر وہ پائے تلاش کرتے تھے وہ قیمہ تلاش کرتے تھے کلیجیوں پھے پھڑے لائے کرتے تھے آج تو جاتا ہے ایک سو اسی روپیے کلو دال خریدتا ہے تو ارہر کی دال ارت کی دال چنے کی دال مون کی دال مسور کی دال وغیرہ وغیرہ ان کے چکر میں پڑھ کر اپنی شجاعت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے اپنی بہادری اور حمد کی لاش اپنے آپ بناتا نظر آ رہا ہے آج تیرے اندر وہ جذبہ نہیں رہا پھر کیوں روتا ہے کہ ہمارے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو گیا تم کو مکمل غزہ گوشت دی گئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ملنے سے پہلے کہ جب ان کی سوانے عمری پڑھو تو پڑھنے کے بعد اتنے وقت کے اپنے وقت کے اتنے نامی پہلوان تھے کہ ایک بکرہ بھون کر اکیلے کھا لیا کرتے تھے تو کیا غزہ تھی حضرت جنید کی پورا بکرہ گوشت کھا لیتے تھے کہیں پر پڑھا کہ حضرت جنید دیڑھ لیٹر یا دو لیٹر دال پی لیتے تھے کہیں دال کا ذکر نہیں غزہ بھی تلاش کر لو اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر نے بتایا اہ ڈیر سو روپیہ کلو دال کھاؤ کہتے ہو گوشت مہنگا پڑھ رہا تو چار سو روپیہ کلو سارے چار سو روپیہ کلو والا کیوں کھاؤ ایک سو اسی روپیہ اور دو سو روپیہ کلو والا گوشت تیس روپیہ کا کیمہ کٹوالے اور دو آلو ڈال دے خدا کی قسم لا جواب بھی سے بنیں گی یہ گوشت ہے گوشت جس کے مقابلے پر کوئی کھانا اس کا مقابلہ کوئی غزہ کوئی ڈش اس کا مقابلہ نہیں کر سکی نہ جانے کتنے کھانے آئے اور چلے گئے پنیر بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لئے راجمہ بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لئے طرح طرح کی ڈشیں آئیں طرح طرح کے کھانے لوگوں نے بنائے کہ گوشت کے برابر بن جائیں آئے وقتی چلے نام کمائیا اس کے بعد دستر خان سے ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے آج ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں آج ان کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں کوئی ان ڈالوں کو لے کر آیا ہے کہتا ہے ملکہ مشہور بنائے ابیں ملکہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی ڈال یہ گوشت ہے گوشت جو بادشاہ دستر خان ہے روح دستر خان ہے شہن شاہ دستر خان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو گوشت کا شوقین بنائے گوشت کے مرتبے سے ہم کو اور آپ کو واقف کرے اللہ تعالی واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے آلہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے آلہ تیرا غوش آزم کے کھانے میں بھی ہے نوالہ تیرا وما علینا اللہ البلا آلہ تیرا آلہ تیرا آلہ تیرا